حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ سلمان فارسی بڑے بیمار ہو گئے تو میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا وہ چار پائی پہ لیٹے تھے جب میں اندر داخل ہوا نا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری طرف انہوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آسو آ گئے نبی سلمان فارسی رو پڑے اور بڑا روئے میں ان کے قریب گیا حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں میں نے انہیں تسلی دی میں نے کہا یار تو کیوں روتا ہے تیرے تو میرے رسول پاک نے مرتبے ہی بڑے بیان فرمائے حضور نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے اور جنت شوق رکھتی ہے کہ میرے اندر علی آ جائے جنت کا شوق ہے کہ میرے اندر مقداد آ جائے اور جنت کا شوق ہے کہ میرے اندر سلمان فارسی آ جائے علی سلمان اور مقداد تو جنت شوق رکھتی ہے کہ آ جائیں تو اتنا بڑا تو آدمی ہے اور حضور امیشہ راضی رہے اور روتے کیوں ہو تو حضرت علیہ السلمان فارسی پھر رونے لگے کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا کہا وہ کیا کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح وقت گزارنا رہ گیروں کی طرح وقت گزارنا میں وہ وعدہ نہیں پورا کر سکا میں نے مال جمع کیا میں نے پورے دولت ہے تو کہا کہاں ہے دولت تو حضرت علیہ السلمان کہنے لگے میرے کمرے میں گھوم کے دیکھ لو کہتے ہیں میں نے گھوم کے دیکھا تو دو تکیہ تھے دو پیالے تھے پانی پینے کے ٹوٹیو بھی چٹائی تھی اور تھوڑے سے برتن تھے تو میں نے کہا یہ پانچ دس دینار کا مال اس کو آپ دنیا کہہ رہے ہیں سلمان فارسی پھر رو پڑے کہنے لگے اور کوئی رکھ لیتا تو خیر تھی مجھے تو نیاں رکھنی چاہیے تھے میں تو نبی پاک کا غلام ہوں اور پھر فرمانے لگے دو تکیہ ہیں ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا دو پیالے ہیں ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا یارو حضرت صاحب بن نبی وقاس کہنے لگے یار تو کچھ بھی نہیں بس اصل بات یہ ہے کہ تو غافل نہیں ہونا چاہتا دولت شوالت تیرے پاس کوئی نہیں پر وہ جو تیرا نفس سے لبواما ہے وہ زندہ ہے یا تو حرام کھا کے لوگ بڑے سکھی رہتے ہیں مال لوٹ کے بھی لوگوں کو اثر نہیں ہوتا اور وہ لوگ تھوڑی دنیا داری جمع ہو گئی تو پریشان ہے صحابہ میں سب سے امیر ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسی اسی ہزار دینار ان کے انتقال کے بعد ان کی چار بیویوں کے عیسے میں آئے تھے اور ان کی دولت اتنی پاک صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی یعنی ایک ایک روپیہ حلال کا ہے اس لیے تو میرے نبی پاک نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے ایک ایک روپیہ حلال کا اور جن دس لوگوں کو نبی کریم نے زندگی میں جنت کی ٹگٹ عطا فرمائی اشرا مبشرا ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف شامل ہے حضور کا وصال ہو گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نا سارا دن آکے سیدہ شاہ صدیقہ کے دروازے پر بیٹھے رہتے کبھی حضرت ام سلمہ ام المومنین ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے اور بیٹھے رہتے اور روتے رہتے حضرت عاشہ صدیقہ باہر نکلتی تو کہتی بیٹے کیا ہوا کیوں روتے ہو تو عبد الرحمن کہتے کہ آپ مومنوں کی ماں ہے نا تو بیٹے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے پاس ہی آکے روتا ہے نا کہاں کیا تکلیف ہے کہنے لگے اممہ جی دولت بہت زیادہ ہے پیسے بڑے آج بھی رات خواب دیکھی ہے تو میں دریاء میں ڈوب رہا ہوں اممہ جی آپ ماں ہیں میرے لئے دعا کریں میں بچ جاؤں حضرت عاشہ کہتی تیری دولت تو بڑی پاک ہے حضور نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے تو عرض کرنا لگے اممہ جی ابو بکر مجھ سے افضل تھے پر ان کے کپڑوں کو پیوند لگے رہتے تھے عمر مجھ سے اچھا تھا پر جب وہ دنیا سے گیا تو اس پر کرزہ تھا امیر حمزہ مجھ سے بڑے افضل تھے جب دنیا سے گئے تو کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں تھا تو میں نے اتنی دولت جمع کی ہے ڈھر لگتا ہے غافل نہ کر دے دولت کہیں قائل نہ کر دے تو حضرت عاشہ فرماتی جا جا کے خرچ کر کے آ جا اس میں سے کچھ خرچ کر کے آ واپس آتے کہتے ہیں چار ہزار دینار خرچ کر رہا ہوں پھر آ کے روتے پھر اگلی شام روتے جناب امیر حضرت عاشہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی کہتی بات صرف اتنی ہے کہ تُو غافل نہیں ہونا چاہتا ہم تجھے دعا دیتی ہیں پر مسئلہ یہ نہیں کہ تیری دولت میں کوئی کمزوری ہے بات صرف اتنی ہے کہ تُو غافل بولیے تُو غافل ہونا جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے ہو پڑایا بات صرف اتنی ہے کہ تُو غافل نہیں ہونا بھائیو یہ جو غفلت ہے نا یہ بہت بڑی مصیبت بات صرف اتنی ہے